بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں دیسی ہوم ریسپی سی میں آج آپ کو دکھاؤں گی کسٹڈ جہدی بنانے کا طریقہ اس کے لئے میں نے ایک بڑا گلاس پانی کا لیا ہے میجرنگ کپ میں فور ہنڈرڈ میلی لیٹر ہے پانی کو عبال آگیا ہے ہم اس میں چھوٹا کپ چینی کا ڈاڑا رہی ہوں اور ایک پیکٹ جیلی کا آٹھ سے دس منٹ میں اس کو پکاؤں گی آٹھ سے دس منٹ ہو گئے جیلی بن گی ہے میں گیس آف کر رہی ہوں دو منٹ کے لئے اس کو تھنڈا ہونے دوں گی جیلی تھوڑی تھنڈی ہو گی ہے اب میں گلاس میں ڈالوں گی تھوڑی تھوڑی سارے گلاسوں میں ڈالنی ہے اور اس طرح اس کو ٹیڑا کر کے رکھنا ہے اب دو گھنٹے کے لئے ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھنا ہے جب تک یہ سے جمتی ہیں اندر سے کسٹڈ بنانے کے لئے میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے بچایا ہے اس میں میں کسٹڈ پوڈر مکس کروں گی اور جو جو میں نے دودھ بچایا تھا اس میں میں چار ٹیبل سپون کسٹڈ کی ڈا رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دودھ کو بالا گیا ہے میں اس میں یہ چھوٹا کپچینی کا ڈا رہی ہوں اور یہ جو میں نے کسٹڈ مکس کیا ہوا تھا دودھ میں اس کو ڈا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہی لانا ہے کہ اس کے لنپ نہ بنیں آٹھ سے دس منٹ تاکہ اس کو ہلکی آنچ پہ پکانے اور ساتھ ساتھ اس کو ہی لانا بھی ہے کہ نیچے نہ لگے کسٹڈ تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں تھوڑا تھنڈا کر کے پھر گلاس میں ڈالوں گی اب جو جیلی میں نے گلاس میں ڈالی تھی وہ تھوڑی جم گئی ہے اور کسٹڈ بھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اب میں گلاس میں کسٹڈ ڈالوں گی سارے گلاسوں میں میں نے کسٹڈ ڈال لیا ہے اور ان کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ